بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج بطاریخ دس مارش دوہزار چوبیس ملیس اتحاد المسلمین کی جانب سے پارلیمانی حلقہ ہیدر آباد میں یا خود پر اسمبلی کانسٹوینسی میں ملیس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ایک کور پائنٹیس لاکھ کے وارٹر ورکس کے اور سیوری جلائن ٹرینیز کے کاموں کا جفتتہ کیا گیا ہے جس میں سے چھے نئی پانی کی لائن ڈالی جائے گی مختلف یا خود پر اسمبلی کانسٹوینسی کے بلدی حلقہ جات میں اور چودہ سیوریج لائن ڈالی جائیں گی وہ چھونی میں ہے املی ون میں ہے کالی مسجد کے پاس ربیلپورا گنگا نگر مادنہ پیٹ مادنہ پیٹ منڈی بانو نگر آزاد پاک کرما گڑا مادنہ پیٹ السفہ ڈائری پھر باق خادر و دولہ جہار پورا بھارت نگر اویسی نگر و خاسم کالونی میں تو یہاں پر بہت زیادہ عوام کو تکلیف تھی درینیز لائن اور سوریج لائن یا تو نہیں تھی یا تھی تو بہت ناخص تھی اور پینے کے پانی کا پولیشن بھی آ رہا تھا تو الحمدللہ آج ان ایک اور پینٹیس لاکھ کے کاموں کا افتداد یا خود پر اسمبلی کانسٹنسی کے مختلف بلدی ڈیویجن میں کیا گیا ہے اور جیسا کہ میں نے کل بھی کہا وارٹر ورکس کی جو کام ہے وہ بیس مارچ تک میٹرو وارٹر ورکس بورڈ میں وہ پانی کے پائپ لائن آئیں گے اور انشاءاللہ بیس مارچ کے بعد پانی کی لائن کے کام کی شروعات کی جائے گی جہاں تک سیوریج لائن کا کام کی شروعات ہے جس جگہ پر ہم نے کام کا افتداد کیا وہاں پر سیوریج لائن کے پائپ بھی رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہوتا اللہ وہ کام جل سے جل شروع کیے جائیں گے جس مقام پر ہم آج یہاں پر کھڑے ہیں گنگانگر کے علاقے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ منلس اتحاد مسلمین کی نمائندگی پر کئی جو نالہ ہے نالے کو بڑا کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں بعض گھروں کو ڈیمالش بھی کرنا پڑا تو وہ بھی ان گھروں کو ڈیمالش کر کے نالے کو بڑا کیا جا رہا ہے ریٹیننگ وال کو اٹھایا جا رہا ہے آگے بھی مینڈورٹ تک جب جائے گا نالہ تو وہاں پر بھی تھوڑے بہت گھروں کو گورنمنٹ ایکوائر کرے گی اور آپ جانتے ہیں کہ آج سے ایک سات دن آٹھ دن پہلے میں نے گریٹر ہیدر آباد منصفل کمیشنر کو یہاں پر لاکر گنگا نگر میں تفسیر دورہ بھی کروایا ہوں اور آگے مینڈورٹ پر جو نالے کا کام چل رہا ہے ڈیویل پورا دروازے سے لے کر تو وہ کام بھی چل رہا ہے اور پھر اس نالے کو لی جا کر ہم کو فرا کالنی میں جو ملک پیٹ اسمبلی کانسنسی میں آتا ہے تو اس سلسلے میں بھی امیلے صاحب اور میں نے بلدیا کے کمیشنر جناب رونالڈ راست سے باتشیت کی ہے کہ سن ڈی پی کے فیس ٹو میں گیارہ کارڈ کی لاغت سے وہ نالے کا کام جل سے شروع کیا جائے تو وہاں کے مقامی لوگوں نے جناب محترمہ بھاگہ لکشمی اور محترمہ کے سائل لکشمی نے مجھے یہ ریپزنٹیشن دیا مدر اسوسیشن کی طرف سے کہ مادنہ پیٹ میں ایک گورنمنٹ ہائی سکول ہے اور جی جی پی ایس سائد آباد سکول ہے بھارت نگر بستی میں تو وہاں پر کم سے کم ایک سو اسی طلبہ اور طالبات پڑھ رہے ہیں اور سائد آباد سکول میں دوسری بھی وہی پر ہے وہاں پر بھی دیر سو خریب تو کل تین سو چار طلبہ اور طالبات ہیں اور انہوں نے مجھے اس بات کی شکایت کی کہ وہاں پر کلاسروم کی بہت ضرورت ہے تو انشاءاللہ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ آپ تمام کی دعائیں اور اللہ نے چاہا اور انشاءاللہ ہوتااللہ ہم حیدر آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر کامیابی آپ حاصل کریں گے تو منلس اتحاد مصرین فوراں ان دونوں سکولز میں چار ایڈیشنل کلاسروم میں اپنے امپی لیٹ فنڈ سے یا پھر جعفروں سے میرا صاحب اپنے امیلے فنڈ سے تعمیر کروائیں گے اور وہاں پر جو ہمارے بیٹیوں کا سکول ہے وہاں پر بھی بیت الخلا کی ضرورت انہوں نے کہا تو میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ان کاموں کو ہم بعد الیکشن کے پورا کر سکیں کیونکہ ابھی وقت نہیں ہے کہ ان نئی چار کلاسروم کو بنایا جائے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بعد الیکشن کے میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ ہیدر آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ منلس اتحاد المسلمین کو آپ نے کامیاب کیا یہ ہمارے اتحاد کی ایک نشانی ہے جو پورے ملک میں اس کی مثال کی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہیدر آباد کی عوام نے اپنے سیاسی شعور کے ذریعے ایک پارلیمنٹ کی سیٹ پر مسلسل کامیابی حاصل کرتی جا رہی ہے اور وطن عزیز میں پانسو سے زیادہ لوگ صوبہ کی سیٹیں ہیں مگر جتنے منلس اتحاد المسلمین کے ازل سے مخالفین رہے ہیں اور بی جے پی ہو یا آر ایس ایس ہو یا پھر جو مسلم اخلیت کے سیاسی خیادت کو پیدا کرنے کا کام یا سیاسی شعور کو بیدار کرنے کا کام جو منلس کر رہی ہے اس کے مخالفین ہیں وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ منلس اتحاد المسلمین کی آواز اور آپ کی آواز ہندوستان کی پارلیمنٹ گوشتی رہے یا پھر اسمبلی میں گوشتی رہے میں سلام کرتا ہوں آپ تمام کو کہ آپ نے آپ کے بزرگوں نے اور ہمارے مرومین نے جو محنت کی جس جماعت کو مضبوط کیا الحمدللہ جو کامیابی سے ملک کے کونے کونے منلس اتحاد المسلمین اپنی آواز کو بلند کر رہی ہے تو میری آپ تمام لوگوں سے اپیل ہے جو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اتحاد کو اور مضبوط کریے ان سازشی طاقتوں سے آپ کو ان کو دیکھنا ہے ان سے دور رہنا ہے اور ان کے ان تمام ناپاک منصوبوں کو ہم کو مل کر ان کو شکست دینا ہے بی جے پی کو ہرانا ہے بی جے پی گوشش یہی ہے اور میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جن نام نیہاد صحافیوں کے بارے میں نے کہہ رہا تھا میں کہا جو نام نیہاد انجیوس کے بارے میں آپ سے کہہ رہا تھا پچھلے دو سال سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ لوگ ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ کیسے رسس کے ایجنڈے کو ہیدراباد کے پارلیمانی حلقے میں لاغو کیا جائے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے چہرے بینی خواب ہو رہے ہیں اب رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ صاحبِ ستات ہیں زکاة نکالنا چاہ رہے ہیں صدخہ دینا چاہ رہے ہیں تو یقینا یہ آپ کا اختیار ہے مگر آپ یاد رکھئے کہ آپ کے محلے میں جو مدرسے ہیں جو بیوائیں ہیں جو یتیم بچے ہیں آپ پہلے ان کی مدد کرئے یہ نام نیہاد انجیوس جو بولیں گے ہم ہیلپنگ کر رہے فلان کر رہے یہ صرف آر ایس ایس کے ایجنڈ بن کر کام کر رہے ہیں ان سے دور رہیے اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ متحد ہو کر حیدر آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہو اور انگاباد ہو کی شنگنج ہو یا جس جگہ سے مندلس لڑے گی اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ مندلس اتحاد المسلمین کمیدواروں کو بحثت رکنے پارلیمان منتخب کرے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترخیاتی کام انجام دیے جا رہے ہیں مندلس کی نمائندگی پر تیلنگانہ کے وزیراعالہ آئے میں ان کا شکریہ بیدا کیا کہ وہاں پر فانڈیشن سن ڈالا گیا جو ایک حصہ جبلی بس ٹرینڈ سے لے کر فلکٹوما تک رکاوا ہے وہ اس قانون نے افتتا کیا اور پھر مندلس ہی کی نمائندگی پر جو ایک لائن دالی جا رہی تھی ائرپورٹ لائن جو ناغول ایرپورٹ لائن سے ہوتے ہوئے اوئی سی ہاسپٹل چندرائن گھٹا سے جاری تھی تو مندلس کی نمائندگی پر چندرائن گھٹا میں وہاں پر ایک بہت بڑا سٹیشن بنایا جائے گا ان کے تمام عراقین اسمبلی صدر متمدین ہمارے معزز عراقین اور متعلقہ رکن اسمبلی یا خودپورا جناب جعفر حسین میراز صاحب کی بڑی کوششیں رہی ہیں پچھلے چار مہینے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب سے یہاں پر مندلس کے ایمیل اے کو آپ نے منتخب کیا جعفر حسین میراز صاحب کو بہت سے تراخیاتی کام کو انجام دیئے گئے بلکہ میں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سترہ کورڈ کی لاغت سے صرف یا خودپورا میں نئے سیوریج لین کے کاموں کا افتتا کیا گیا وہ کام یا تو مکمل ہو چکے ہیں یا زیر دوران ہیں یا شروع ہونے والے جس میں سے چار کورڈ میرے امپی فنڈ کے تو میں صرف یا خودپورا میں بڑا تاجب ہے تاجب خیز واقعہ ہے بڑا ہی شاکنگ ہے کہ الیکشن کمیشنر اف انڈیا اپنا شیڈیول جاری کرنے والا ہے تیرا تاریخ کے بعد کبھی بھی اور اس سے چند دن پہلے الیکشن کمیشنر صاحب گویل صاحب اپنا استفاہ پیش کرتے ہیں تو اس پر نہیں معلوم کیا وجہ ہے کیوں انہوں نے استفاہ دیا اور ہم نے منلس نے شروع میں ہی ہم نے پارلیمنٹ میں جب بل لائے گیا تھا چیف الیکشن کمیشنر کے اپائنمنٹ کا اور الیکشن کمیشنر کا اپائنمنٹ کا میں نے کھل کر کہا تھا کہ یہ غلط طریقے سے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی خلاب جا کر حکومت چیف الیکشن کمیشنر الیکشن کمیشنر کو اپائنمنٹ کر رہی ہے یعنی ایک تو پرائیم منسٹر ہوں گے اس میں اور دوسری کمیٹی کی ممبر ہوں گے ایک منسٹر اور تیسرے جو ہے لیڈر اپوزیشن ہوں گے تو یعنی آپ دو حکومت کے طرف جب ہوں گے تو ظاہر حکومت اپنے ہی پسند کے لوگوں کو وہاں پر الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر بنائے گی جو سرج کمیٹی ہے سرج کمیٹی میں بھی پورا ممبر زیادہ حکومت کے ہیں تو یہ بڑا ہی غلط خانون انہوں نے پاس کیا ہے موڑی حکومت نے سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے خلاف ہے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس کمیٹی میں اس طرح سے حکومت کی مجورٹی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ الیکشن فری این فیر ہونا چاہیے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو اپائنٹمنٹ ہوتا ہے وہ بھی عوام کو نظر آئے کہ بھائی یہ نیوٹرل لوگوں کو اپائنٹ کیا جا رہا ہے جو الیکشن کو فری این فیر بھی کرائیں گے تو خیر انہوں موڑی حکومت اپنے غرور اور تکبر کی ہمیشہ مظاہرے کرتی آ رہی ہے اور ان کے پاس تین سو ایم پی ہیں تو وہ سمجھ رہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جائیں گے منمانی کریں گے تو یہ جو خانون پاس کیا غلط ہے اور آپ کا جو سوال تھا کہ الیکشن کمیشنر صاحب نے اپنا استفادیہ وہ خود بتائے تو بہتر ہوگا یا حکومت بتائے کہ این الیکشن سے پہلے نوٹیفیکشن جاری کرنے سے پہلے ان کا استفاد کیا ہے یہ بڑا معنی خیز ہے یا پھر کچھ اجوہات ہیں حکومت کو چاہیے کہ وہ بتائیں کیا وجہ ہے اور پھر اب آ گیا کہ حکومت ایک الیکشن سے نوٹیفیکشن سے پہلے اب آپ وہ دو الیکشن کمیشنروں کو پوائنٹ کریں گے تو یہ چیزیں چل رہی ہیں موسیقی موسیقی